ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف ناظرین ہم آپ کو بتا دیں یہ ہمارا پروگرام خاص کر اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیا ہے اس کے سلسلے سے ہے اور اس کے پہلے کے جو اپیسوڈز تھے وہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے ساتھ تھے اور آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی میمان مولانا اثر ابباس رزوی صاحب سے جو اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ مولانا صاحب یہ ہماری ایک سیریز ہے اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذریعے آج اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہے اور ہمارا آپ سے سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے کہ آج کے اس معاشرے میں جس طریقے سے دیکھا جائے میڈیا کے ذریعے جو ڈیبیٹس چل رہے ہیں یا پھر واتسائپنگ ہو یا سوشل سائٹس ہو اس کے اوپر کچھ ایسے افراد ہیں ہم انہیں یوں تو نہیں کہیں گے کہ ان کو علم کی کمی ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں ہر روز نئی باتیں بتائی جا رہی ہیں بلکہ اسلام کی ہسٹری کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم آپ سے بس یہ چاہیں گے کہ آپ خاص کر ہمیں یہ بتائیں کہ اس طریقے کی جو باتیں ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں برادر عزیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو روزانہ ایک ویڈس اپ ہو ویس فیس بوک ہے سوشل میڈیا ہے ٹی وی ڈی بیٹ آپ دیکھتے ہوں گے اس میں نئی نئی باتیں سننے کو آپ کو ملتے ہیں شک وجہ کیا ہے اس کی وجہ کہ آج جو کنفیوزن ہمارے درمیان میں ہے اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن اہل بہت وہ ریسورسیں جو ہمیں اسلام تک پہنچاتے ہیں ان سے ہم ہٹ کے اپنے خیالات کو اپنی فکروں کو اسلام کا جامعہ پہنانے لگے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فکریں ٹیلی نہیں کرتی جب اسلام سے اور ہم اسے اسلام کا نام دیتے ہیں تو یقیناً عوام کے درمین ایک کنفیوزن پیدا ہوتا ہے کہ میں نے سنا کچھ اور تھا یہ عالم دین کیا کہہ رہا ہے لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ عالم دین کا خود کا قول ہے جو اسلام کے نام پہ منصوب کر رہا ہے جسے ایک چھوٹی سی بات ہے بتا رہے آپ کو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم نو سے الگ تھے نو کا بیان ہے ابراہیم سے الگ تھا ابراہیم کا موسیٰ سے الگ تھا موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الگ تھے ہر ایک نے ایک ہی بات کی وجہ کیا ہے کہ ان کا مرکز ایک تھا انہوں نے جو حاصل کیا وہ اپنے مرکز سے اور اس کے بعد ہم اللہ کے رسول تک یہی سلسلہ رہا لہذا اسلام وہاں سے یہاں تک آپ نے کی کوئی فرق نہیں ہے جب سے ہم نے اپنی فکریں اسلام میں شامل کرنا شروع کر دیا وہاں سے فرقے بھی بن گئے وہاں سے مثلا غلط خیالات بھی آنے لگے اس کا واحد سبب یہ ہے کہ اپنی فکروں کو اسلام پر مسلط کرنا بے شک بہت خوب بہت صاحب صاحب آج پہلے کے اس کے اپیسوڈ میں بھی ہم نے یہ بات ہمارے بیچ ہوئی تھی ڈاکٹر کلبے صالح صاحب کے ساتھ یہ فتوے کے ہی سلسلے سے ہوئی تھی کہ آج جس طریقے سے دیکھا جائے ایک نئی پرسنالیٹی اُبھر کر سامنے آتی ہے اور جناب فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پر عمل بھی لوگ کرتے ہیں ہم بس یہ جاننا چاہیں گے کہ فتوے کی ڈیفنیشن جو لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ڈیفنیشن کو نہ سمجھتے ہوئے جو فتوہ دے رہا اس کی ڈیفنیشن کیا ہونی چاہیے دیکھئے فتوہ صرف مفتی کو دینے کا حق ہے اور مفتی کون ہوتا ہے کہ جس کو اسلام کے تمام اصول و قوانین پر عبور حاصل ہو وہ علمِ رجال جانتا ہو علمِ حدیث کا ماہر ہو علمِ قرآن جانتا ہو چھیک ہے احادیث پر اس کی پکڑ ہو اور اس کے بعد وہ کسی بات کا نتیجہ قرآن اور احادیث کے روشنی میں ڈھونڈ کر جب نکال لیتا ہے اور عوام کے مسائل کو سلجاتا ہے یہ ایک طرح کا فتوہ کہلاتا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک سوال کے جواب میں کچھ دن پہلے اسی وین ٹی وی پہ میں نے کہا تھا کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لوگ اپنے نام کے آگے علامہ لکھتے ہیں حضور آپ کیا کہتے ہیں تو میں نے ایک بات کہی تھی بہت عام ہو گیا یہ جی تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ پہلے جو علامہ ہوتے تھے وہ ممبر پہ جاتے تھے ہے نا اور اب جو ممبر پہ یا جو اسٹیج پہ چلا گیا وہ علامہ ہو گیا تو مشکل یہ ہے کہ جو لوگ میم فیتے مفت والے مفتی ہیں ان سے اس طرح کی امید ہوتی ہے لیکن وہ واقعی مفتی ہے اس کا فتوہ کبھی اسلام کے خلاف نہیں جا سکتا بہت شک بہت خوب جس طریقے سے دیکھا جائے ایک تاریخ فتح صاحب ہیں ان کی تقریر بہت کینیڈا سے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے بھئی میں تاریخ فتح کے بارے میں زیادہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کیا ہے نہیں کیونکہ میں ظاہراً میں ان سے ملا نہیں ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب کبھی انسان کسے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے صورت سے کہیں نہ کہیں اسلام دکھائی دے اب آپ بتائیے تاریخ فتح کے چہرے پہ کہیں اسلام کے آثار ہیں تو جس کے چہرے پہ اسلام کے آثار نہ ہو اس کے کیریکٹر میں کہیں اسلام ملے گا بلکل صحیح کا بھئی صاحب کچھ وجہیں آج کل بہت عام ہو گئی ہیں جس طریقے سے دیکھا جائے میڈیا میں آج کل خاص کر یا یوں کہہ سکتے ہیں معاشرے میں مذہب کو لے کر کافی بحث ہوا کرتی ہے آپ چینل پہ دیکھئے چاہے آپ موبائل میں دیکھئے کیونکہ اب زیادہ تر جو نیٹ کا یوز ہے وہ اسی طریقے کی باتوں کے ذریعے زیادہ کیا جا رہا ہے اچھی باتیں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو جو مذہبی بحث کرتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھئے آپ نے لفظ مذہب استعمال کیا مذہب عربی میں کہتے ہیں کہ جس راستے پہ انسان چلتا ہے مذہب راستہ تو آپ راستہ بحث کی جگہ نہیں ہے راستہ چلنے کی جگہ پہلی باتی ہے مذہب پہ تحقیق ہوتی ہے مذہب پہ بحث نہیں ہوتی ہے آپ تحقیق کر کے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اپنے خدا سے کہیں گے پالنے والے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ دین اچھا تھا اور اگر میرا نتیجہ غلط نکلا تو پالنے والے تو نے میری ہدایت کہاں کی تو آپ کی پاس ایک عذر ہوگا لہٰذا آپ اگر تحقیق کے بعد کسی مذہب کو لیتے لیکن مذہب کہیں سے بحث کی مذہب میں گنجائش نہیں ہے اس لئے گنجائش نہیں ہے کہ مذہب اللہ کا ہے بنایا ہوا دین اللہ کا بنایا اند دینہ اند اللہ الاسلام آپ قرآن میں چلے جائیے کہیں سے فرقے کا تذکرہ نہیں ہے کہیں سے مذہب کا تذکرہ نہیں ہے کہیں سے قوموں کو باٹنے کا تذکرہ نہیں ہے صرف ایک تذکرہ اند دینہ اند اللہ الاسلام اس کا مطلب ہے دین اللہ نے بنایا فرقیں ہم نے بنائے ہیں تو جو ہم نے بنائے ہم چھوٹے ہیں جو اللہ نے بنائے وہ بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی باتوں کو رکھ کر تمام مسلمانوں کو اللہ کے بنائے دین پر متحد ہونا چاہیے اور اس میں بحش کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ مجھے آج تک کوئی مسلمان کسی فرقی کا نہیں ملا جس کا قرآن نہ لگو جس کا محمد الگ جس کا خدا الگ جس کا قابعہ الگ جس کی شریعت الگ مجھے آج تک نہیں ملا تو جب ہمارا سب کچھ ایک ہے تو ہمیں ایک ساتھ مل کے کام کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا مزائقہ نہیں کہ اگر ہم ایک ساتھ کام کریں اب رہی بات آپ نے جو کہا کہ ٹی وی پہ ڈیبٹ آتا ہے یہ ڈیبٹ آتے نہیں ڈیبٹ کرائے جاتے تاکہ اسلام کو ایسے جاہلوں کو لاکر میں بٹھایا جائے ٹی وی پہ جو اسلام کا دفعہ کر ہی نہیں سکتے اور جو ان کے بنائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کی توہین کر کے بتاتے ہیں ان کا اسلام ایسا ہے اور یہ جو ایسے لوگ کو لاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں نتیجہ یہ ہوتا یہ اسلام کا دفعہ نہیں کر سکا اور جو لایا گیا ہے اس نے ڈیفیٹ دے دیا نتیجہ یہ نکلا ہے اسلام کچھ نہیں ہے لہٰذا ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کعبے والا اسلام لے صاحب کچھ سوال ایسے ہیں جو مسلسل واتسائپ پہ ہی لوگوں کے ویورز کے آتے رہتے ہیں ہمارے ناظرین کے اسی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب مسلمانوں کی فرقے اتنے زیادہ فرقے ہیں قرآن تو سب کا ایک ہی ہے جی اب قرآنی کے اندر پروردگار عالم نے رشاد فرمایا کہ سرات مستقیم کا راستہ اختیار کرو تو ہم چاہیں گے بہت عام اور فہم زبان میں ذرا سا یہ وضاحت کر دیں کہ سرات مستقیم ہے کیا چیز دیکھیں سرات مستقیم وہ راستہ جس کو خدا نے اپنے بندوں کو دیا ہے جس پہ چل کے بندے قیامت میں خدا تک پہنچیں گے سرات مستقیم سب سے بہترین وہ راستہ ہے جو انسان کو انسانیت کے راستے سے لے جائے بہت خوب بہت خوب بے شک یہ انسانیت یہی سرات مستقیم ہیں اب انسانیت میں آپ لے لیجئے اگر آپ انسان ہیں تو جس نے آپ کو خلق کیا ہے اس کی عبادت کرنی ہوگی اگر آپ انسان ہیں تو انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی مدد کی ہے تو آپ اس کی مدد کریں اگر آپ انسان ہیں تو انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو اس سے بچا لیجئے اگر آپ انسان ہے تو انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہیں تو اس کی ضرورت کو دیکھو مذہب کو نہیں دیکھو اسی راستے کا نام صلات مستقیم ہے جس کو الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ طریقے سے اگر آپ ہر حدیث کا جہاں بھی آپ کسی حدیث کو پیش کریں گے وہاں انسانیت سے جڑی بات آپ کو ملے گی یہ انسانیت ہے بشک بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے بتاہ ہوئے قانون اور جو قوانین جو اللہ نے کتاب نازل کی اس پر عمل کریں یقیناً جب کتاب کو سمجھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو ہم سیدھی راہ پر چلیں گے بہت صاحب علم کے بارے میں خاص کر بہت زیادہ کامپلیکیشنز ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے چاہے وہ نون مسلم ہو یا اپنے یہاں کے لوگ ہوئے کہ جو مسلم کی جو خاص کر ایڈوکیشن کا سلسلہ ہے وہ علمی بدرسوں تک ہی محدود کیا گیا ہے مطلب بس ان کو یہیں تک محدود رکھا گیا ہے جبکہ آپ تو بہت اچھے سے ماشاءاللہ جانتے ہوئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی بائیو کیمیسٹری فیزکس سب ہی پڑھائی گئے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ یہ ان کی ایڈوکیشن نہیں ہے جبکہ ہمارے یہاں زور دیا گیا ہے کہ کالوین کالجز میں بھی آپ پڑھوائیے انگلیش میڈیا میں بھی پڑھوائیے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہماری پڑھائی مدرسے تک محدود ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ لوگوں نے اسے تقسیم کر دیا ہے میں آپ کو سیدھے سیدھے ایک مقام پہ لے جا رہا ہوں جہاں میں آپ سے خود پوچھوں گا اس کے اندر میں کون سیل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ہم سیٹی آف نولیج اور علی اس دور میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس سیٹی آف نولیج میں سائنس نہیں ہے ٹیکنولوجی نہیں ہے یہ جو شہر علم کا ہے اس کے اندر علم میں طب نہیں ہے اس کے اندر علم میں عبدان نہیں ہے اس میں چلنے کا سلیخہ نہیں اس میں بولنے کا سلیخہ نہیں کون سا علم ہے جو اس شہر کے اندر نہیں ہے آپ بتائیے کوئی ایسا علم آپ ہمیں بتائیے جو کہیے کہ صاحب اس حدیث میں یہ علم نہیں آتا یہ شہر الگ ہے جب انہوں نے شہر کہہ دیا تو اس کا مطلب دنیا کا ہر وہ علم جو آپ کو کہیں بھی ملتا وہ شہر علم میں ہے اور اسی وجہ سے آپ امام جعفر صادق علیہ صاحب کی آپ ایک حدیث ابھی پیش کر رہے تھے یہ کیا ہے بظاہر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے چونکہ اس وقت علی موجود تھے لیکن حقیقت میں اس کے بارہ تیرہ دروازے ہیں کوئی دروازہ امام جعفر صادق سے کی طرف سے آتا ہے کوئی امام محمد باقر صاحب کی طرف سے آتا ہے کوئی آخر اور اگر خواتین بھی علم کے سہر میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو فاطمہ جہرہ کے بھی ایک دروازہ ہے جس سے خواتین جا سکتی ہیں لہذا اس کو محدود کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی توہین ہے حمد صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی ہی وجہ سے یہ ہمارا اپنا سوال نہیں ہے یہ بھی ہمارے ویورز کا سوال ہے کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں انہی کی وجہ سے ہی اسلام کو بہت زیادہ چوٹ پہنچی ہے یہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یہ کہاں تک بات صحیح ہے بھائی دیکھئے یہ تو ہوتا ہی ہے جب ہی کسی نے کہا ہے نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو چراغ ہی تھا جو گر پڑا تو بس یہ ہے کہ بھائی گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے کب جب چراغ ڈس بائیلنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب بھی چراغ ڈس بائیلنس ہو کے گرے گا آگ لگے گی گھر میں اور جب تک بائیلنس میں رہتا ہے تو کسی گھر میں آگ نہیں لگتی ہے اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں یہ اسلام کے چراغ ہیں جب جب یہ ڈس بائیلنس ہوتے ہیں تب تک اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تب تک اسلام کو نقصان پہنچا ہے جیسے مثال کے طور پر حکومت کے لیے سلطنت کے لیے پوری دنیا جانتی ہے کہ رسول کے بعد خود یزید ڈس بائیلنس ہوا اور بہت سے ہوئے جو فیمس ہیں جس کو کومن لوگ جانتے ہیں یہ تو بہت سے ہوئے رسول کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب ڈس بائیلنس ہوئے یہ لوگ تھے تو ان سے بھی نقصان پہنچے ہیں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچا ہے جو مسلمان کا نام جنہیں دیا گیا یہ ڈس بائیلنس ہوگئے تو اس گھر کے خانوادے کو انہوں نے قتل کر دیا تو جب جب مسلمان ڈس بائیلنس ہوگا تب تک نقصان پہنچتا رہے گا بے شک بات آتی ہے اختدار کی اسلام میں اتنی بڑی جنگ ہو گئی کربلا ہو گئی یزید نے جنگ کیوں لڑی یہ سب کو معلوم ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کو شہید کروا لیا قتل ہو گئے اسلام کی بقا کے لیے لیکن آج بھی ملوث ہیں ایسے شیطان ایسے یزید صفت لوگ ایسے افراد جو کرسی کے لیے جنگ لڑتے ہیں وہ چاہے اپنے یہاں ہو چاہے دوسرے یہاں ہو جبکہ کرسی کے لیے جنگ ہی نہیں اختدار تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں پیغام یہ کہوں گا کہ کربلا کی سرزمیت پہ اگر سچ پوچھئے تو حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہوئی تھی بلکہ دو کرداروں کی جنگ تھی ایک وہ کردار تھا جو وارث تھا آدم کے کردار کا ابراہیم کے کردار کا نو علیہ السلام کی کردار کا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا اور ایک وہ تھا جو ابلیس کا حامان کا شداد کا ٹھیک ہے تو کرداروں کی جنگ تھی یہی وجہ ہے کہ غالباً مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کردار کو زندہ رکھنے کے لیے حسین نے پورا گھر قربان کر دیا یزید آیا ضرور تھا اپنے تخت و سلطنت کے ساتھ لڑنے کے لیے لیکن اس کے بوجود بھی بظاہین انہیں شہید کیا جیسا کہ محمد علی غالباً محمد علی جوہر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وقار خونے شہیدان کربلا کی خسم یزید مورچا جیتا ہے جنگ ہارا ہے تو کربلا میں حسین نے جنگ جیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک کہ حسینی خون جو کربلا میں ہے اثر رہے گا قیامت تک اسلام کو کوئی نقصاد نہیں پہنچ سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر حسین کے ماننے والے بہتر تھے اسلام پر خوربان ہونے والے ادھر لاکھوں کی تعداد میں تھے تو وہ ریشیو تو چلتے ہی رہے گا حملے تو اکثر غلط لوگ کرتے رہیں گے لیکن ہر دور میں اسلام کا محافظ موجود ہے اور میں آپ کو ایک بات کہوں شاید آپ کو پسند آئے کسی نے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا خود بچا لے گا اسے اس کا بچانے والا وقت پہ پردہ غیبت سے نکل آئے گا ابھی زندہ ہے محمد کے گھر آنے والا تو بہرحال حملے تو ہوتے رہتے ہیں نفس پرستی ختم ہو جائے تو اسلام کی صحیح تصویریں مسلمانوں کے چہرے پر دکھنے لگے گی بہت خوب بہت صاحب بہت صاحب ہم یہ چاہیں کہ چلتے چلتے ایک پیغام ہمارے خاص کر جو ویورز ہمارے ناظرین جو اس وقت وین چینل دیکھ رہے ہیں کہ جو محول چل رہا ہے آج کل جس طریقے سے دیکھا جائے جو غلط فہمی کے ہی سلسلے سے ہے لوگوں کے اندر غلط فہمیہ بیٹھ چکی ہیں یہ بچوں کو خاص کر بتائیں کہ ہم کیا ایسا کریں جس سے ہمارے اندر کسی بھی طرح کی چاہے وہ اسلامک ہو کیونکہ ہمارے ہاں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مذہب سے ریلیٹڈ جو باتیں کہیں یہ وہی دوسرے مذہب کے لیے بھی کہا کہ جو ہمارا مذہب ہے تو ہمارے مذہب کے اندر اگر کوئی ہے تو ہم جب ان کو نہیں برا کہہ سکتے تو تم سامنے والے کے مذہب کو بھی برا مت کہو اپنی زبان سے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے افضل ہو تو اس کے سلسلے سے خاص کر ایک پیغام دے دیں کہ ہمیں کس طریقے سے بچنا ہے فتنے سے دیکھئے فتنے سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی آمدنی اس کی ترقی کے بارے میں آپ سوچیں جب آپ کسی کو کھڑا نہیں کر سکتے تو آپ کو حق نہیں کسی کا پیر کھیچنے کا بے شک کہ تاکہ وہ گر جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے تو اس سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں بے شک مثلاً مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک صاحب کس فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ چھوڑے اس فیملی کو وہ اپنے پرابلپس کو خود سارف کریں گے آپ کو کسی فیملی یا کسی مذہب میں انٹرفیر کرنے کا حق نہیں ہے وہ کس صورت میں کس مجبوری میں یہ کیا کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے مثلاً ایک صاحب تھے ٹرین پر اپنے ٹھارہ بیس سال کا جوان بیٹا سوٹیڈ بوٹیڈ وہ کھڑکی کباز بیٹا تھا جب کوئی درخ پاس ہوتا تھا تو چیخ کہتا پاپا درخ جا رہا ہے پاپا کبوتر جا رہا ہے پاپا کووہ دوڑا ہے ہم آگے بڑھ گئے باپ اس کا مسکرا کے دیکھتا تھا بیٹھ جاتا تھا پھر وہ کہتا تھا بادل ہمارے ساتھ چل لیں پاپا بادل پیچھے رہ گئے ہم آگے جا رہے ہیں پھر وہ مسکرا تو ایک صاحب وہاں سجن بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا لگتا ہے یہ مینٹلی ڈسٹرپ اچھا لگتا ہے وہ اٹھے اٹھنے کے بعد ان کے پاس آیا اور آکے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اپنے بیٹے کو کسی مینٹلی ڈاکٹر کے پاس کسی ایسپریسٹرپ اچھا لے کے چلے آتے ہیں انہوں نے کہا میں لے گیا تھا میرا بچہ سترہ سال سے اندھا تھا اس کے آنکھ میں بین آئی نہیں تھی ابھی ہم لوگ لوٹ رہے اس ڈاکٹر کے آن اس کے ہاتھ کے شفا سے اس سے آنکھیں مل گئی ہیں تو چونکہ یہ ہر چیز پہلی بار دیکھ رہا ہے اس لئے چیخ رہا ہے تو وہ پوچھنے والا شرمندہ ہوا اس کے آنکھوں میں آسو آگئے کہ نہیں اسے حق ہے اس طرح بولنے کا کیونکہ پہلی بار دیکھ رہا ہے لہذا اسی طریقے سے ہمیں اگر دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو ہمیں کریٹیسائز کرنے کا حق نہیں ہے بہت خوب آن صاحب بہت اچھی ہے آپ کی وضاحت رہی اور حقیقت میں قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل کو میار قرار دیا ہے تو انسان اگر اپنی عقل کا استعمال کرے تو یقیناً اس طرح کے فتنوں سے بھی بس سکتا ہے اور ان افرادوں سے بھی بس سکتا ہے جو اس طرح کے فتنے بڑھاتے ہیں موہ صاحب آپ سے اجازت لینا چاہیں گے انشاءاللہ میں اجازت سے پہلے آپ اپنی ایک بات کہہ دوں بے شک بے شک میں چونکہ میرے ذہن میں ابھی آئی ہے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ صحیح اسلام کو ہم کہاں سے سیکھیں ایک سوال تھا آپ کا کہ اتنے مارکٹ میں اسلام آ چکے ہیں کہ کنفیوزہ نے آج کا بچہ کھڑا ہو کے پوچھ رہا بابا یہ اتنے اسلام ان میں سے میرا کون سا ہے اور اس باپ کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ بیٹا ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ فرقہ کہہ کے تو بچا لیتا ہے لیکن اس فرقے کا نام اسلام دیا جائے تو میں آپ کو اتنے ہی بتاؤں گا کہ سورسز ہم نے چھوڑ دیئے ہیں اس لئے تیختلافات ہو رہے ہیں آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے لکنوں میں دو اخبارات کے درمیان بحث چل رہی تھی انیس کے ایک مصرے پر ایک پیپر لکھتا تھا کہ سایہ کوئے میں اترا تھا پانی کی چاہ سے تو دوسرا پیپر لکھتا تھا نہیں انیس نے یہ کہا ہے کہ پانی کوئے میں اترا تھا سایہ کی چاہ سے ہفت تو بحث چلتی رہی تو اس وقت مولانا ابن حسن صاحب نونہروی آلاللہ مقامو زندہ تھے تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا اب ایک ہفتے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونے پیپر لڑ رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ سایہ کوئے میں اترا تھا پانی کی چاہ سے ایک کہتا ہے پانی کوئے میں اترا تھا سایہ کی چاہ سے انیس کے ایک مصرے سے کوئی ابھی تک یہ لوگ سالو نہیں کر پا رہے ہیں اس کا واحد راستہ ہے کہ انیس کے گھر چلے جائیں گھر والے صحیح بتا سکتے کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو اسی طریقے سے ہم بجائے اس کے کہ لڑے جھگڑے کیونہ اس گھر کی طرف رجوع کریں جہاں پورا اسلام اترا ہے بے شک بالکل صحیح کا حقیقت ہے اور ہم نے اس در کو چھوڑ دیا ہے جہاں قرآن جہاں شریعت جہاں اسلام کھیلا اور بڑا ہوا جس آنگن میں اس آنگن کو اپنے جانا چھوڑ دیا اور اپنے آنگن میں اسلام ڈھوڑنے لگے یہی وجہ پرابلم ہو رہی ہے بہت خوب محمد صاحب بہت بڑی آپ نے بات بتائی حقیقت میں کہ اگر ہم صحیح نظریہ کر لیں تو یقینا اپنے آپ نظارہ خود بخود بدل جائے گا محمد صاحب انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک دوسرے اپیسوڈ میں ابھی فیلال ٹائم کی کمی ہے تو انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں اور ناظرین ہم آپ کو ہی بتا دیں یہ سیریز ہماری مولانا صاحب کے ساتھ اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور اگلے اپیسوڈ میں ہم بہت سارے سوال کریں گے مولانا صاحب سے جانیں گے کی جہاد کیا ہے اور بھی بہت سے سوال ہیں فیلال ہمیں اور مولانا صاحب کو اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تحافظ سفی آمان اللہ